نمستے میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرمہ قریب چارٹ سو سال پہلے مغل بادشاہ شہاں جانے اپنی بیگام ممتاز کی یاد میں آگرہ میں تاج محل بنوائے تھا سمیہ کے ساتھ مغلیہ سلطنت تو اتحاس کے پنوں میں سمٹ گئی لیکن تاج محل دنیا میں بھارت کی پہچان بنا رہا حالانکہ پچھلے کچھ سالوں سے سفید سنگ مرمر کی یہ امارت ویوادوں کے سائے میں ہے اور ویواد کی تازہ کشت آج ریلیز ہوئی کیا ہے پورا ماملہ بتائیں گے پوری خبر اس وقت ہم تاج محل میں موجود ہیں آج صبح تاج محل میں دو یوک پہنچتے ہیں وہ پانی کی بوٹل لے کر یہاں پر پہنچتے ہیں اور اندر جلا بھی شیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے مندر کو کبجیا کرنے کا ایک بہت بڑا سانیت رچا گیا مغل کال میں وہ تار محل نہیں کتے جو محل ہے تو ہمارا یہ مولک ادھکار ہے کہ سابن کا پفتر مہینہ چل رہا ہے ہمارا شیبلنگ نیچے اندر ہے تاج نگری چرچاؤں میں ہے ہندو سنگٹنز جڑے دو لوگوں نے تاج محل میں موجود مقبروں پر جلا بھی شیک کر دیا تاج محل کی سرکشہ میں سے اندھماری کر جل چڑھانے والے یکوں نے دعویٰ کیا انہوں نے تاج محل کو گنگا جل سے دھویا ہے آخر یکوں نے تاج محل میں گنگا جل ابھی شیک کا دعویٰ کیوں کیا سابن کے مہینے میں تاج محل چرچا کا کینڈر بنا ہوا ہے کبھی کسی کو سپنے میں شیب نظر آتے ہیں تو وہ کامل لے کر پہنچ جاتا ہے جب میرے بھولے بابا نے مجھے سپنے میں بلائیا تو میں کامل لے کر آئی ہوں جلا بھی شیک کی ضد کرتا ہے اور اب تو تاج محل کو تیجوں محلے ثابت کرنے کی ضد میں دو یوکوں نے کبھر کو گنگا جل سے ہی نہلا دیا درسل ہندو سنگٹھن کے دو یوکوں نے کثیت طور پر تاج محل کے اندر جلا بھی شیک کیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوک تاج محل کے اندر پہنچا ہے اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے اور دوسرا شخص موبائل لے کر ویڈیو بنا رہا ہے یوکوں کا دعویٰ ہے کہ بوتل میں وہ گنگا جل لے کر پہنچے تھے اور موقع دیکھ کر یوک نے بوتل کا پانی کبھر والے حصے میں گرانا شروع کر دی یوک کو ایسا کرتے اور ویڈیو بناتے ہوئے دیکھنے پر سی آئی ایس ایف کے جوانوں نے دونوں کو حراسط میں لے اور دونوں سے پوچھتا آج کے بعد پولس کو سواپ دیا ہے اس طرح تاج مہل میں جلابشیک کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد ماملہ بہت گمبیر ہو چلا ہے کیونکہ مدہ آستہ اور وشواس کے ساتھ ساتھ تاج مہل کے سرکشہ سے بھی جڑا ہے تاج مہل میں جلابشیک کر دیا گیا ہے وہ دو یوک جو گھسے تھے تاج مہل میں آج میں ان کے اس وقت کیسے وہ اندر آئے اور کیا کچھ ہوا اس چیز کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں یہ پورا جہاں پر وہ لوگ پھلے ہو کر ہمیں نظر آئے تھے اس جگہ پر جہاں ابھی لوگ اندر کی طرف جھانک رہے ہیں وہ یہ وہی وہ جگہ تھی جہاں پر ان لوگوں نے جلابشیک کیا ہے اور وہ ایک طرح سے بوتل کا پانی سارا اسی کے اندر بیسمنٹ میں ڈالتے ہوئے نظر آئے تھے آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ہندو سندرچن تاج مہل کو بھگوان شیف کا مندر تیجو مہالے بتا چکے ہیں یہاں تک کی ماملہ عدالت میں بھی جا پہنچا ہے ظاہر ہے ماملہ عدالت میں ہے تو اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد آنے والے دنوں میں تاج مہل بنام تیجو مہالے کی کانونی جنگ بھی جلد شروع ہو سکتی ہے آگرہ سے برون محسین کے ساتھ بھی رپورٹ زی میڈیا اب خبر یو پی کے عہدیہ سے جہاں ایک بارہ سال کی نوالک کے ساتھ درش کرم کا سن سنی خیز ماملہ سامنے آیا تو سی ایم یوگی نے صدن سے لے کر پڑک پروار کے سامنے انصاف دلانے کی پرتگیہ کر لی اور آج سی ایم یوگی کے اس پرتگیہ کا فرسٹ فیز بلڈوزر ایکشن کے طور پر سامنے بھی آ گیا معاملہ سماجبادی پارٹی سے جڑا ہے تو اس پر راجنیتی تو ہنی تھی لیکن تمام راجنیتی کے بیچ سی ایم یوگی کے بلڈوزر سے صاف ہو گیا اتر پردیش میں یوگی کو کرائم خبول نہیں ایوڈیا ریپ کی اس میں سی ایم یوگی کا سفت ایکشن آروپی کی بیکری پر چلا بلڈوزر نابالک بچی کی ماں سے یوگی نے جو وعدہ کیا تھا اس کی پہلی تصویر آپ کے سامنے ہے تصویریں یوپی کے آیودھیا کے بھدر سکی ہیں جہاں نابالک لڑکی کے ساتھ ریپ معاملے کے مکہ آروپی سماجوادی پارٹی کے نیتا موید خان کی پرپاٹی پر بلڈوزر چل گیا ایوڈیا گینگری پھر سی ایم یوگی نے اس کاروائی کا چریلر پہلے ہی دے دیا تھا ساتھی سی ایم یوگی نے پیڑت پریوار کے سامنے بھی نیائے کی پرتکیاں دوہرائی تھی سی ایم یوگی نے ساف کر دیا ہے کہ اتر پردیش میں کسی بھی گھروں نے کوک کرت کی کوئی معافی نہیں ہے ایوڈیا کا یہ معاملہ ہے جس میں ایوڈیا میں موین خان جو سماجوادی پارٹی کا نیتا ہے ایوڈیا کے سانسد کی تیم کا سدس سے ہے بارہ ورسی ایک نابالک بچی کے ساتھ دوسکرم کا کرتے میں سامل پایا گیا اور اس پرکار کے اپرادیوں کو آپ کہتے ہیں ساپ گولی مار رہے ہیں کیا مالا پہنائیں گے کیا ادھر سی ایم یوگی کا غصہ پھوٹا ادھر آروپی موہید خان پر کاروائی کے ایکشن شروع ہو گیا راجہ سوہی بھاگ نے آروپی کی سمپتی کی پیمائش کی خاتے سرکشہ اپایوک نے بیکری سیل کی اور بیکری کا لائسنس رد کر دیا گیا وہیں پیڑت پریجن کو دھمکانے کے آرونگ میں بھی ایف آئی آر درج کر آئی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ نابالک کے ساتھ دشکرم کا یہ معاملہ قریب دو مہینے پر آ رہا ہے معاملے کا خلاصہ تب ہوا جب بارہ سال کی پیڑت گھر وطی ہو گئی موہید خان نام کے شخص پر ریپ کا آروپ لگا ساتھی پیڑت نے ویڈیو بنانے کا بھی آروپ لگایا جسے راجو نام کا آروپی بنا رہا تھا اسی ویڈیو کو دکھا کر کئی دن تک بلیک میل کرنے کا آروپ لگایا معاملے کے خلاصے کے بعد پیڑت لڑکی کو لے کر اس کی ماں بھدرسا چوکی پہنچی لیکن بتایا گیا کہ یہ چوکی اس معاملے کے مکہ آروپی موہید خان کے گھر میں ہی ہے لہٰذا کاروائی کے نام پر پولیس پیڑت کو ٹالتی رہی لیکن اس معاملے کی جانکاری جیسے ہی نشاد پارٹی اور ہندو سنگٹھنوں کو چلی انہوں نے پولیس پر دباؤ بنایا جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور دونوں آروپیوں کو پکڑ ڈیا گیا دراصل آئیودھا میں نابالک مچی نے جس موہید خان پر دوشکرم کیا روپ لگائے ہیں وہ اسثانی سانسد اور اکھیلے شیادب کے بہت پریہ افدہش پرساد کا قریبی بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر افدہش پرساد اور موہید خان کی تصویریں تیار رہی ہیں ان تصویروں میں کہیں افدہش پرساد موہید خان کے کندے پر ہاتھ رکھے ہوئے تو کہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پی ڈیا کو مضبوط کرتے نظر آ رہے ہیں کیا ہی وجہ ہے کہ نابالک سے ریب کی آروپی سماجوادی پارٹی کے نیتا پر بلڈوز اور ایکشن ہوا تو اس پر راجلیتی بھی شروع ہو گئی اس طرح کی درنا گھٹنا پر سرنا گھٹنا پر بیٹی بیٹی ہوتی ہے بچی بیچی ہوتی ہے کسی کی بھیوں اس پر راجلیت نہیں کھانا چاہیے جتنی اس کی نندہ کی جائے نکرشتہ کا وہ کم ہوگا لیکن اکھلیش جادب جی کی جوان نہیں کھولے گی عبدیس پرساد جی سانسد کی جوان نہیں کھولے گی راحل گاندھی جی کی جوان نہیں کھولے گی کیونکہ اس کا نام ہے موید خان جب خان نام ہو گیا تو جوان نہیں کھولے گی چاہے کتنا ہی بڑا اپرات کیوں نہ کھولے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ مابلہ بہت سنگین ہے لیکن اتر پردیش میں سی ایم یوگی کے ایکشن نے صاف کر دیا ہے کہ اپرادی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا سرکار اور سسٹم کے لیے وہ صرف اپرادی ہے اور پردیش میں ہر اپرادی کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی بیورا ریپورٹ زی میڈیا اے ادھا میں ناوارک لڑکی کے ساتھ انیائے ہوا اور خبر ملتے ہی سی ایم یوگی کے نیائے کا بلڈوزر دھار اٹھا ساتھ ہی معاملے پر راجنیتی بھی شروع ہوئی رے پڑت ناوارک لڑکی سے ملنے کے بعد یوپی کے منتری سنجے نشاد میڈیا کے سامنے رو پڑے سنجے نشاد نے سی ایم یوگی کے بلڈوزر ایکشن کی تعریف کی تو ساتھ ہی پڑت پروار کو نیائے نہیں ملنے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا ایودھیا میں رے پیڑت ناوارک لڑکی کی ماں سے مل کر یوپی کے منتری سنجے نشاد پہلے تو بھاوک ہوئے پھر میڈیا کے کیمروں کے سامنے پھپک پھپک کا رو پڑے آپ رادیوں کو بچانے کے لیے آج سپا اور کانگریس جو پیڑے کا نعرہ دینے والی کا موہ نہیں کھولا ہے آپ رادی کو بچا رہے ہیں نہ پارٹی سے نکالنا ہے نہ تو اس کے خلاف کوئی بیان دے رہے ہیں انتین تک جب تک اسے فانسی پر نہیں لٹکوا دیں گے تب تک ڈاکٹر سنجے اس کے لیے لڑائی لڑیں گے ہر جواب کے ساتھ سنجے نشاد اور زیادہ ایموشنل ہوتے گئے اور سنجے نشاد نے صاف کر دیا کہ جب تک آروپی کو فانسی پر نہیں لٹکوا دیں گے تب تک پیڑتا کے لیے لڑائی لڑتے رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ جس نابالک پیڑتا کے ساتھ دشکرم کی یہ واردات ہوئی ہے وہ دلت سماس سے آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جاتی کی پولیٹکس سے لپٹی یوپی کی راجنیتی میں نابالک سے ریپ کا معاملہ بھی جاتی کی زمین ڈھونڈنے لگا ہے نابالک ریپ پیڑت لڑکی کی ماں سے ملنے کے بعد سنجے نشاد کی آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ زبان پر کاسٹ پولیٹکس کا ذکر آئی گیا نابالک لڑکی سے دشکرم آنکھوں کے بعد یوگی سرکار کا بلڈوزر ایکشن ہوا آروپیوں کے خلاف کیس درج کر انہیں پکڑ لیا گیا سنجے نشاد نے آروپیوں کے خلاف سی ایم یوگی کے کوئیک ایکشن پر خوشی ظاہر کی تو ساتھ ہی مانگ کی کہ آروپیوں کا ساتھ دینے والے سماجوادی سانسدوں کی ستا ستا رد کر دی جانی چاہیے اور یہاں رکھیں گے بریک کے لیے ستا رکھیں گے ستا رکھیں گے ستا رکھیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ غم میں دشمن بھی ساتھ آ جاتے ہیں لیکن ایک امام صاحب نے تو بے شرمی کی حدی پار کر دی امام صاحب نے تو ایک شخص کی موت پر جنازے کی نماز پڑھنے سے ہی منع کر دیا لوگ گڑ گڑاتے رہے لیکن امام صاحب اپنی بات پر اڑے رہے یہ گھٹنا یوپی کے مرادہ بات کی ہے جس شخص کی موت ہوئی تھی اس کا خصور صرف اتنا تھا وہ بی جے پی کے سمرتھک تھے اور بی جے پی کو ووٹ کر دے تھے اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہی ہو سکتی ہے کہ کسی کو موت کے بعد نماز جنازہ بھی نصیب نہ ہو اور وہ بھی صرف اسی وجہ سے کیونکہ امام صاحب سے ان کی راجریتک وچاردھارہ میل نہیں کھاتی ایسا کیا ہو گیا کہ کفن ملے ٹیک شخص کی پولٹیکل انکلینیشن کی وجہ سے اس کی مئیت سے امام صاحب ندارت رہے میرٹ میں 23 جولائی کو علیداد خان کا انتقال بیٹے دنلواز خان نے امام صاحب کو نماز سے جنازہ پڑھنے کے لیے بلاوا بھی لیکن امام صاحب نے آنے سے انکار کر دی پوری وجہ سنگی آروپ ہے کہ امام صاحب نے صرف اس وجہ سے آنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے پتہ بی جے پی کو ووٹ کرتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتھن کرتے تھے دل نواز نے جو بتایا اس سے کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا بی جے پی کو ووٹ کرنے پر نماز جنازہ نصیب نہیں ہوگا کیا بی جے پی کا سمرتھن کرنا مسلم سماج میں گناہ کیا امام صاحب بی جے پی سمرتھکوں کو بوئی کارٹ کر دیں گے امام صاحب پر آروپ بڑے ایسے میں زی میڈیا کی ٹیم آروپی امام راشد کے پاس بھی پہنچ گئے لیکن یہاں امام صاحب نے ایک الہی کہانی بتا دی یہ گستاخی رسول تھے ان کے بارے میں یہ قفری باتیں ان کی مشہور تھیں کہ نبی کی شامل میں گستاخیاں کرتے تھے اور نجانے کیا کیا نبی کے بارے میں افسنا بھی بولتے تھے بی سیو لوگ اس بات کے شاہیدیں گبھا ہیں کہ ان کے سامنے انہوں نے ایسی حرکت کی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی راجنید ایک مسئلہ نہیں ہے بات دھرم سے جڑا ہے گستاخی رسول کا ماملہ ہے لیکن مرتق کے پتر تو اسے بی جے پی ورسے سماجبادی پارٹی بتا رہے ہیں سماجبادی کی لوگ پیسے تھے ہیں چار لوگ تو ان میں بی جے پی کا سمرتن کرنے پر امام صاحب نے انتیم نماز نہیں پڑھی یہ آروپ گمھیر ہے اور شاید ایسا ماملہ پہلی بار آیا ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا دیش میں ایسا کوئی نیا ٹرنٹ شروع ہو گیا ایک مسلم اگر مال جاتا ہے تو اس کے نماز پڑھنے سے یہ اس لیے ملک کر دیا کہ وہ بھاتپا کا سمرتہ بہت ہی غلط ہے مانمتہ کا پریچھے دیتے ہوئے امام صاحب کو نماز پڑھانی چاہیے تھے انہیں یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ مسلم سماج کا جو بندہ مرا ہے یہ بھاتپا سمرتہ رکھتا خیر اس ماملے میں پولیس نے ماملہ درج کر جانچ کے آدیش دے دیئے مفتی امام راشد سمیت پانچ لوگوں کے خلاف ماملہ درج کیا گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پیتہ کی ملکی ہو گئی تھی تو وہ اپنے پیتہ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس گئے مولوی صاحب نے نماز پڑھانے کے لیے منع کر دیا اور ان کی کمیٹی کی کچھ سپورٹین لوگ تھے انہوں نے ان کو جان سے ماننے کی دنکی تھی راتہ پتر پراپ ہونے پر مقدمہ پنجی کر لیا گیا ہے اور مقدمے میں ویدک کاروائی پرچھ لیتے جو بھی ویویچنا میں تک کے آئیں گے اس کے عطا پر بھی ویدک کاروائی کی اسلام میں نماز جنازہ کے بعد ہی میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اسی طرح سے ایک مسلمان کی آخری رسم پوری کی جاتی ہے اور اس رسم میں اگر امام صاحب صرف اس وجہ سے نہ آئیں جمرتک بی جے پی کا سمرتک تھا تو یہ معاملہ گمبھیر تھا یورو رپورٹ زینی